اگر ایک جوان ملی بگ آپ کے کسی پودے پر بھی اٹیک کر دے تو یہ ایک دن میں آپ کے سینکڑوں پودوں کو اسی طرح برباد کر سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جن کے استعمال سے آپ اپنے پودوں سے ملی بگ کو صرف تیس سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں دوستو ملی بگ کو پودوں پر اٹیک کرنے والے کیڑوں میں سے ایک خطرناک کیڑا سمجھا جاتا ہے اگر آپ کے کسی ایک پودے پر بھی ملی بگ ہے تو اس کا فوراں خاتمہ کریں ورنہ آپ کے گارڈن میں رکھے ہوئے سب ہی پودوں کو یہ اپنا کھانا بنا لے گی دوستو ملی بگ پودوں پر دو قسم کے اٹیک کرتے ہیں ایک چھوٹی دوم والے ملی بگ اور ایک بڑی دوم والے ملی بگ جو لمبی دوم والی ملی بگ ہوتی ہے وہ انڈے نہیں دیتے جوان ہی پیدا ہوتے ہیں اور پودوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو حیران کاردنی والی بات یہ ہے کہ ایک ملی بگ اپنی چھوٹی سی لائف میں چار سو سے لے کر چھ سو انڈے دیتی ہے اور آپ باپ اندازہ لگا دیں کہ جب اتنے انڈے ایک پودے پر اس سے بچے نکلیں کیا وہ پودہ بچے گا اس پودے کی تب بھی زندگی بس سکتی ہے جب ہم اس پودے پر پاورفل انسکٹی سائٹ کریں ملی بگ سبزی والے پودوں پر بھی اٹیک کرتی ہے اور پھل والے پودوں پر بھی اٹیک کر سکتی ہے اور ان کے علاوہ جو ملی بگ سب سے زیادہ پودوں پر اٹیک کرتی ہے وہ پھول والے پودے ہوتے ہیں دوستو ملی بگ کا خاتمہ کرنے کے لیے جو دو چیزیں میں استعمال کرنے والا ہوں وہ ہیں ڈیٹو لگویڈ اور شیمپو دوستو ڈیٹو لگویڈ اور شیمپو کا پودوں میں استعمال حیرت انگیز ہے ان دونوں کی طاقہ سے ہمارے پودوں سے جتنے بھی کیڑے مکوڑے یا ملی بگز ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو ایج دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دوں کہ اس کو آپ پودوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں کو پودوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی احسان ہے سب سے پہلے دوستو میں بوتل کے اندر چار سو ایمل پانی بھار لیتا ہوں چار سو ایمل بوتل کے اندر پانی بھار لینے کے بعد میں اس کے اندر ایک ڈھکن ڈیٹو لیکوڈ کا ڈال لیتا ہوں ڈیٹو لیکوڈ کا پورا ڈھکن نہیں بھرنا بار کے تھوڑا سا کام رکھنا ہے یہ میں ایک ڈھکن اس بوتل کے اندر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے جو دوسری چیز اس کے اندر ڈال لی ہے وہ ہے شمپو آپ کوئی بھی شمپو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی شمپو بھی میں اس بوتل کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں دونوں چیزوں کو بوتل کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو حل کر لینا ہے میں اوپر شاور لگا کر اچھی طرح حل کر لیتا ہوں ان دونوں چیزوں کو حل کر لینے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پودوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ دیکھو دوستو اسی طرح آپ نے اپنے پودوں پر اس فارمولا کا سپریگ کر دینا ہے آپ کے پاس پھول والے پودے ہیں سبزی والے پودے ہیں یا پھر پھال والے پودے اور ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس خوبصورت پتوں والے پودے ہیں ان پر بھی اس کا آپ سپریگ کر سکتے ہیں چاہے ملی بگز پودے پر ہے یا نہیں اگر کسی پودے پر ملی بگز اٹیک کر رکھ ہے تو اس پر آپ نے زیادہ سپریگ کرنا ہے تاکہ ملی بگز اسی وقت ہی ختم ہو جائے آگے دوسرے پودوں پر نہ پھیلیں اس فارمولے کو اپنے پودوں پر اس وقت کرنا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے پودوں پر کیڑے مکوڑے یا چونٹ یا اٹیک کر رہی ہیں ہر وقت نہیں کرنا ورنہ آپ کے پودے خراب بھی ہو سکتے ہیں دوستو ڈیٹو لیکڈ اور شمپو کے استعمال ہمارے پودوں کے لئے بہت ہی اچھا اور مفید ہے جو ہم نے شمپو کا استعمال کی ہے یہ شمپو ہمارے پودوں پر لگے کیڑے مکوڑوں کا صفایہ کر دے گا اور ہمارے پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان پر مٹی وغیرہ یا ان کے پتوں میں چھوٹے چھوٹے سے کیڑے چھپے ہوتے ہیں وہ اس شمپو کی مدازے ہمیشہ کے لئے دھول جائیں گے اور ہم صرف اپنے پودوں پر شمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شمپو سے ملی بگز خاتم نہیں ہوگا شمپو سے جو ملی بگز سے چھوٹے طاقتور کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے شمپو کے ساتھ ڈیٹو لیکویڈ یعنی جرمنٹو لیکویڈ استعمال کیا ہے تاکہ ہم چھوٹے اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ملی بگز کا بھی خاتمہ کر سکیں اپنے پودوں سے دوستو اگر آپ کیمیکال والی بزار سے ملی بگز کے لئے سپریے لیتے ہیں اور وہ سپریے آپ کو فیدہ نہیں دے رہی تو آپ ایک پر ڈیٹو لیکویڈ کا اپنے پودوں پر استعمال کریں یہ ڈیٹو لیکویڈ یعنی جرمنٹو لیکویڈ آپ کو سو فیزہ زیرالٹ دے گا اور آپ کے پودوں سے ہمیشہ کے لئے ملی بگز اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرے گا دوستو اس فارمولے کو بنانے کا طریقہ بھی آسان ہے آپ بھی بنا کر اپنے پودوں میں لازمی استعمال کریں اس سے آپ کے اپنے پودوں سے اچھا ریزالٹ ملے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے